بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے اوپر بزنس ہو رہا ہے اور یہ ایک ہارٹ منڈرل ہے میری مرات ہے کہ آج ہم ڈسکس کریں گے سلی کا کوارڈش کو جس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے یہ منڈرل کیا ہے یہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے کہاں کہاں پہ یہ منڈرل پائی جاتی ہے پاکستان میں اس کے میجر ریزارفز کہاں ہیں اس کی کس کس انڈسٹری میں استعمال ہے کون کون سے کنٹریز اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کون کون سے کنٹریز اس کو ایمپورٹ کر رہے ہیں اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اور اس وقت اس کی مارکٹ کی ورد کیا ہے یعنی کہ اوور آل ورڈ ٹریڈ کتنی ہو رہی ہے سلی کا پوارڈش کے اندر اور کون کون سا ملک کتنی اس کے اندر کنٹریبیشنز کر رہا ہے اور پاکستان کتنی کونٹری میں سلی کا پوارڈش پروڈیوز کر رہا ہے اور کتنا ایکسپورٹ کر رہا ہے لوکل انڈسٹری میں کتنی کنزمشن ہے تو اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سلیکا پارٹس کے آلیڈی بزنس میں ہیں یا اس بزنس کا پلان کر رہے ہیں اس بزنس کو کرنے کا سوچ رہے ہیں یا مائننگ کے تمام سٹیک ہورڈرز کے لیے بھی یہ بڑی ملوماتی ویڈیو ہو سکتی ہے مائننگ انجینئرز کے لیے مائننگ کے سٹیک ہورڈرز کے لیے اور مہرے ارضیات جیالوجسٹ کے حوالے سے بھی یہ ویڈیو کافی ملوماتی ہو سکتی ہے تو آپ دوستوں سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تو یہ آپ کے علم میں آپ کے نالچ میں کافی اضافہ کرے گی اور آپ میں سے اگر کوئی اس بزنس میں آنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ کافی فروٹ فل ہو تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیکا کورس بیسیکلی ہے کیا اور اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے یا وہ ان تمام پوائنٹس کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا تو سلیکا کورس بیسیکلی ایک ہارٹ کرسٹل آئین منرل ہے یہ میگمہ سے بنتی ہے اور سلیکان اور آکسیجن پر مشتمل ہے اس کا کیمیکل فارمولا س آئی او ٹو یعنی سلیکان ڈائی اوکسائٹ اس کو کہتے ہیں اور یہ فیلڈ سپار کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پائی جانے والی منرل ہے یعنی کہ قضاء عرض پر جو سب سے زیادہ منرل پائی جاتی ہے وہ فیلڈ سپار ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ منرل پائی جاتی ہے وہ سلیکا کوارٹس ہے ہارڈنیس سیون ہے اور اس کی سپیسیف گریوٹی ٹو پوائنٹ سکس ہے یعنی کہ اگر آپ ایک کیوبک میٹر مائن ایکسٹرک کرتے ہیں مائننگ کرتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً دو اشار یا چھے ٹنگ سلیکا کوارٹس آپ کو مل جائے گا سلیکا کوارٹس کے اقسام ہیں وہ ورائٹی کے حوالے سے کافی ڈیفرنٹ ہے اس کے یوزیز کے حوالے سے لیکن مینلی جو اس کی اقسام ہیں وہ ملکی کوارٹس ہے ورائٹری کوارٹس ہے سموکی کوارٹس ہے پنک کوارٹس ہے اور کرسٹلائن کوارٹس ہے یہ ہر ایک کے اندر تقریباً جو سلیکا کی مقدار ہے وہ تقریباً نائنٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی نائن یا کسی میں نائنٹی سکس نائنٹی سیون پر بھی ہوتی ہے جو میجر اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں وہ سلیکا ہے اور وہ نائنٹی سیون سے لے کے نائنٹی نائن ایون پاکستان میں نائنٹی نائن پانڈ نائن نائن یعنی کہ ٹریپل نائن اس کو کہتے ہیں اس پرسنٹیج کا بھی سلیکا آٹس اویلیبل ہے اس کے اندر باقی جو ایمپیورٹیز یا منرلز پائی جا سکتی ہیں ان کے اندر آئرن ہو سکتا ہے کیلشیم آکسائیڈ ہو سکتا ہے مگنیشیم آکسائیڈ ہو سکتا ہے پوٹاشیم ہو سکتا ہے زرکونیم ہو سکتا ہے پاپر اکسائیڈ ہو سکتا ہے اور ایون سلور اور گولڈ بھی اس کے اندر اس کے مائنر ٹریسز ہو سکتے ہیں آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ جگہوں پہ کچھ ٹیپازرز میں لیتھیم کے بھی پرسنٹیج پائی جاتی ہے پاکستان میں جہاں تک اس کے ذخائط کے مطلق بات ہے تو سب سے زیادہ اس کے ذخائط باجوڑ ایجنسی یعنی جس کو اب ڈسٹرک باجوڑ کہا جاتا ہے باجوڑ میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد مومن میں پائے جاتے ہیں سوات میں ہیں بونیر میں ہیں مانسیرہ میں ہیں شنگلہ میں ہیں مانسیرہ سائٹ پہ زیادہ تجوہ ہے وہ پاکٹس میں ہیں اور پٹیٹو شیپ میں ڈیپازٹس پائے جاتے ہیں لیکن جو اچھے اور بڑے ڈیپازٹس ہیں بودان ملی باجوڑ ڈسٹرک میں پائے جاتے ہیں اگر اس کی مائننگ ہسٹری کو دیکھا جائے سلیکا کواڈس کب سے مائننگ ہو رہی ہے تو تقریباً چار ہزار سال قبل یعنی آج سے تقریباً چار ہزار سال قبل آئرن کے اور گلاس کے بننے کے شواہد ملتے ہیں اور جب گلاس اور آئرن چار ہزار سال پہلے بن رہا تھا تو اٹمین کہ سلیکا کواڈس کی مائننگ بھی چار ہزار سال قبل ہو رہی ہے کیونکہ اس کے لیے ایک بنیادی انصر کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو دنیا میں سب سے پرانا سپیسیمن اس کا گلاس کا ملا ہے وہ تقریباً چھبیس سو قبل مسیح ہے چھبیس سو قبل مسیح میں یہ بیبلون میں ملا ہے اس کے بعد پچیس سو قبل مسیح کا سپیسیمن مصر میں ملا ہے جبکہ پندہ سو قبل مسیح میں تو گلاس کے انڈسٹری ویل اسٹیبلش تھی اس کے مطلب ہے کہ جتنی پرانی یہ دونوں انڈسٹریز ہیں سلیکا کواڈس کے انڈسٹری بھی اتنی ہی پرانی ہے اگر ہم اس کے استعمال کے حالے سے بات کریں تو سلیکا کواڈس ایک انڈسٹریل منیول ہے اور بہت ساری انڈسٹریز کے اندر اس کا استعمال بھی ہے سب سے زیادہ استعمال اس کا سرامک انڈسٹری میں پایا جاتا ہے سرامک انڈسٹری میں یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے ایزے گلیز کے طور پر اس کے بعد یہ گلاس انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے جو نارمل کواڈٹی کے گلاس بنتا ہے اس میں سلیکا سینڈ استعمال کی جاتی ہے لیکن اچھی کواڈٹی کا ہائی کواڈٹی کا جب گلاس بنائے جاتا ہے تو اس کے لئے سلیکا کواڈ استعمال کیا جاتا ہے فونڈری انڈسٹری یعنی میٹل کاسٹنگ میں یہ استعمال کیا جاتا ہے گڑیاں اور کلاب سازی کی سنت میں سیلیکا قوارڈز استعمال ہوتا ہے ابریسیو انڈسٹری، ریفریکٹری انڈسٹری، پیٹرولیم انڈسٹری، اٹامک انرجی ان تمام انڈسٹریز میں بھی یہ سیلیکا قوارڈز استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایز ای کچھن پونٹر ٹاپ اور آرٹیفیشل سلیب اس سے بنائی جاتی ہیں شارپنگ پولز اس سے بنتے ہیں، پروسیبلز بنتے ہیں، پینٹ، پلاسٹک اور غبر انڈسٹری میں یہ ایز ای فیلر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، الیکٹرکل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور سولر پیمل کی انڈسٹری میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے سٹیل انڈسٹری میں اس سے لائننگ بنتی ہے اور ایک بہت بڑا اس کا استعمال ہے سٹیل انڈسٹری کی لائننگ میں جہاں پہ یہ ایز ای کنزیومیبل مٹیوری استعمال ہوتا ہے بہت ساری انڈسٹری میں یہ ایزے فلکس کے طور پر استعمال ہوتا ہے سینڈ پیپرز اور سینڈ بلاسٹنگ کے مٹیئر اس سے بنتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر فلٹریشن میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کرسکلائن کوارٹس، مائٹروسکوپ، مہدب عدسے اور جولری بنانے کے کام آتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس کی پرائس کیا ہے، اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے تو دیپینڈنگ آن اس کی کوالٹی کے اوپر اس کی جو پرائس ہے وہ پچاس ڈالر سے لے کے فائیو ہنٹرڈ ڈالر تک ویری کر دی ہوتی ہے لیکن نارملی اس کی پرائس جو ہے وہ اگر ہم ایک ایفریج اس کو دیکھیں تو اس کی پرائس تفیلمنٹ ون ففٹی سے ٹو ففٹی ڈالر تک ہے اس کی پرائس ویری کر دی ہی اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیا کے اندر ڈیمانڈ کیا ہے اس کی کتنی کنزمشن ہے کتنی ہے اور دنیا کس کس کنٹری سے سپلائی ہو رہی ہے تو ورلڈ ٹریڈ انیلیسز کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریبا سلانہ ون ہنڈرڈ ملین ٹن سلیکا قوارس استعمال ہو رہا ہے اگر ہم اس کو ان شیپ آف منی میں لگائیں تو تقریبا دنیا کی اس وقت جو ٹریڈ ہو رہی ہے سلیکا قوارس کی وہ ایٹ پوائنٹ ون سکس بلین یو ایس ڈالر کی انیل ٹریڈ ہو رہی ہے اور یہ ہر سال تقریبا سکس پوائنٹ فور پرسنٹ کی ریشو سے بڑھ رہی ہے یعنی کہ اس انڈسٹری کی اس منیول کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوزار چھبیس تک اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تیرہ اشائیہ چھے بلین ڈالر تک اس کی ٹریڈ چلی جائے گی اس حوالے سے یہ ایک بہت ایمپورٹنڈ منیول ہے وہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے کانٹریز ہیں ویسے تو جیسے میں نے اس سے پہلے انس کیا یہ دنیا میں سیکنڈ لوجسٹ پائی جانے والی منیول ہے سب سے زیادہ فیلسپار ہے دوسرے نمبر پہ سلیکا پوارس منیول پائی جاتی ہے لیکن اچھی کوالٹی اور سائزیبل ریزارفز میں جن جن کانٹریز میں یہ پائی جاتا ہے ان کے اندر سرے فرست یونائٹڈ سٹیٹ ہے برازیل ہے اسٹریلیا ہے ریشیا ہے چائنہ ہے ساؤتھ افریقہ ہے اور پاکستان ہے پاکستان میں بھی بہت اچھی کوالٹی کے سلیکا پوارس کے ریزارفز اور ڈیفوازٹس موجود ہیں یہ تو وہ کانٹریز تھے جہاں پہ سلیکا پوارس پائی جاتا ہے اگر اب ہم دیکھیں کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جو سلیکا پوارس کو پرڈیوز کر رہے ہیں جہاں پہ سلیکا پوارس کی مائننگ ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام ممالک جہاں پہ کوئی منیول پائی جاتی ہے وہ اس سے بینیفٹ پی حاصل کر رہے ہیں اس سے مائننگ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو دنیا میں وہ انٹریز جو سلیکا پوارس کی مائننگ کر رہے ہیں ایکسیویشن کر رہے ہیں ان میں برازیل زیشیا انڈیا اسٹریلیا جرمنی ترکی چائنہ سوت افریقہ اور پاکستان شامل ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹاپ ٹین سلیکا پوارس کے ایکسپورٹرز کون کون سے ممالک ہیں وہ کون سے ممالک ہیں جو ٹاپ ٹین پر آتے ہیں جو سلیکا پوارس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایسٹریلیا آتا ہے اس کے بعد برازیل ہے انڈیا ہے ملیشیا ہے چائنہ ہے یونائٹڈ سٹیٹ ہے اجیپٹ ہے سعودی ریبیا ہے تھوائلینڈ ہے پاکستان ہے جو سلیکا پوارس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اگر ہم سلیکا پوارس کی امپورٹ کرنے والے ممالک کی فرش دیکھیں جو ٹاپ ٹین سلیکا پوارس کو امپورٹ کرنے ہیں ان میں چائنہ سرفرست ہے چائنہ وہ ملک ہے جو سلیکا پوارس ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے اور امپورٹ بھی کر رہا ہے یہ پوری دنیا سے مختلف منرلز بلک میں خریدتا بھی ہے اور پھر اس کو پروسس کر کے ایلوڈیشن کر کے پھر دنیا کو واپس سیل بھی کرتا ہے تو پہلے نمبر پہ جو ٹاپ ٹین امپورٹر کانٹریز ہیں ان میں چائنہ سرفرست ہے دوسرے نمبر پہ یونائٹڈ سٹیٹ ہے پھر جرمنی ہے جپان ہے ساؤتھ کوریا ہے تائیوان ہے اٹلی ہے ترکی ہے یونائٹڈ کینڈم ہے اور فرانس ہے ہم اپنے ناظرین کی ملوات کے لیے یہ شیئر کرتے جائیں کہ یو ایسے یعنی یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ سلانہ تقریبا 77.8 ملین یو ایس ڈالر کا صرف سیلیکا کوارڈز پورڈر امپورٹ کرتا ہے باقی پرڈکٹ میں بات نہیں ہے اس کے بہت سارے پرڈکٹ بنتے ہیں اس سے لائننگ بنتی ہے اس سے مختلف گرین سائز میں پورڈز ایکسپورٹ ہوتا ہے لمس کی فارم ایکسپورٹ ہوتا ہے اور پورڈر فارم ایکسپورٹ ہوتا ہے ایک سٹیٹسٹک سنوے کے مطابق جو یو ایسے ہے وہ 77.8 ملین یو ایس ڈالر کا اینولی سلیکا کوارڈز امپورٹ کرتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کا جو امپورٹر ہے وہ چائنہ ہے وہ 65.4 ملین یو ایس ڈالر کا سلیکا کوارڈز آرڈر امپورٹ کرتا ہے تیسے نمبر پہ ناروے ہے وہ 14.5 ملین یو ایس ڈالر کا سلیکا کوارڈز امپورٹ کرتا ہے اس کے بعد ملیشیا ہے ملیشیا بہت بڑی مانکت ہے وہ 35.6 ملین یو ایس ڈالر کا سلیکا قوارڈز پورڈر ایمپورٹ کرتا ہے اور پانچے نمبر پر اٹلی آتا ہے جو 34.4 ملین یو ایس ڈالر کا سلیکا قوارڈز پورڈر ایمپورٹ کرتا ہے ناظرین کی معلومات کے لیے جسٹ ایشید کرتا چاہوں کہ ہمارا ہمسایہ کانٹری انڈیا سلیکا قوارڈز کی پرڈکشن میں اور ایکسپورٹ میں دنیا میں تیسے نمبر پر ہے اور ہم اپنی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ پاکستان کتنا سلیکا قوارڈز پرڈیوز کر رہے ہیں اور کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا پر ایک شہہ ہے ہریانہ ہریانہ سلانہ سولہ سو ترپن یعنی ایک ہزار چھ سو ترپن ملین ٹن سلیکا قوارڈز پرڈیوز کرتا ہے راجستان سات سو چالیس ملین ٹن سلیکا قوارڈز پرڈیوز کرتا ہے انڈرہ پردیش دو سو چھتیس ملین ٹن سلیکا قوارڈز پرڈیوز کرتا ہے تائمل ناڈو دو سو ایک ملین ٹن یعنی کہ صرف انڈیا کے یہ چار بسٹرک اٹھائیس سو تیس ملین ٹن سلیکا قوارڈز پرڈیوز کر رہے ہیں اور یہ دنیا کا تیسرہ نمبر پر آتا ہے سلیکا قوارڈز پورٹل کی ایکسپورٹ میں یا سلیکا قوارڈز کے پرڈکشن میں ایکسپورٹ جبکہ آپ کچھ سن کے یہ حیرت ہوگی اور بلکہ افسوس اور پریشانی بھی ہوگی کہ پاکستان جس کے اندر انڈیا سے زیادہ بہتر قوارڈز کا سلیکا قوارڈز موجود ہے میں نے شروع میں ارز کیا کہ پاکستان میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تک نیچرلی پور سلیکا قوارڈز موجود ہیں پاکستان کی جو ٹوٹل پرڈکشن ہے وہ اپروکسیمیٹلی اگزیکٹ فگر معلوم نہیں ہے لیکن ایک اندازہ کے مطابق یہ ون سے ون پوائنٹ فائیو ملین یعنی ایک سے دیڑھ ملین ٹن سے زیادہ نہیں ہے ایک ہزار سے سوری دس ہزار سے پندہ ہزار ٹن تک ہم اینویلی مختلف فارم میں سلیکا قوارڈز پروڈیوز کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں یعنی ون پوائنٹ ون سے ون پوائنٹ فائیو ملین ٹن جبکہ انڈیا اٹھائی سو تیس ملین ٹن سلیکا قوارڈز پروڈیوز کرتے ہیں یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے انڈیا کی صرف ایک کمپنی بابا قوارڈز اینویلی چوبیس سو کنٹینر ایکسپورٹ کرتا ہے پروڈیوز کرتا ہے جبکہ پاکستان کی دوہزار بائیس کی جو پورے سال کی سلیکا قوارڈز کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف فور ہنڈرڈ کنٹینر کے بڑتی ہیں جبکہ اس کی ایک کمپنی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ چوبیس سو کنٹینر ہے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے اوپر ہمیں نظر سانی کرنی چاہیے اور ہمارے پاس یعنی پاکستان میں اس کے اندر بہت زیادہ پروڈنشن موجود ہے اس منڈرل کے اندر بزنس کے حوالے سے بہت اپورشورٹی اور سکوپ موجود ہے اس کی مائنی کے حوالے سے اس کی پروسسنگ کے حوالے سے اس کی ویلیو اڈیشن کے حوالے سے اس کی لوکل کمزمشن کے حوالے سے اور اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے نہ صرف چائنہ کی مارکٹ ہے بلکہ یو ایس اے کی مارکٹ ہو سکتی ہے ترکی کی مارکٹ ہو سکتی ہے برازیل کی مارکٹ ہو سکتی ہے اور انڈونیشیا کی مارکٹ ہو سکتی ہے ملیشیا کی مارکٹ ہو سکتی ہے جسٹ آپ کے انفرمیشن کے لیے کہ جو سلیکہ قوارڈ سپورٹر ایکسپورٹ کردہ ہے چائنہ سالانہ 97.1 ملین یو ایس ڈالر کا سلیکہ قوارڈ سپورٹر ایکسپورٹ کردہ ہے ترکی 89.3 ملین یو ایس ڈالر کا سلیکہ قوارڈ سپورٹر ایکسپورٹ کردہ ہے انڈیا 85.2 ملین یو ایس ڈالر کا سلیکہ قوارڈ سپورٹ کردہ ہے یو ایسے فارٹی فائیو پنٹ نائن ملین ڈالر کا ایکسپورٹ کر رہا ہے برازیب فارٹی فائیو پنٹ سیون بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وائل آر پاکستان پاکستان جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس انڈیا سے مچ مچ بیٹر کوالٹی کا سیلیکا پوٹس اویلیبل ہے اس کی پرسنٹیج وائز اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا ہے ڈیپازٹس ہمارے پاس بہت اچھے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اس کے اندر مارکٹ میں ایک گیپ بھی موجود ہے اس حوالے سے اگر کسی شخص کو کسی دوست کو مزید ملومات چاہیے اس کی فیزیبلٹی چاہیے اس کی فنانشن موڈل چاہیے کہ اس کو کیسے کے لیے آنے سکتے ہیں کتنی مشنلی چاہیے اس کی مارکٹ انیلیسز کو مزید جانا چاہتا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر کے اوپر وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو سلیکا قوارٹس یا کسی بھی بزنس اپرچنٹس کو دیکھ رہے ہیں سپیشلی مائننگ سے ریلیونٹ کو بزنس اپرچنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو ان دوستوں کو یہ میری ویڈیو شیئر کریں اور مزید انفرمیشن ملومات جاننے کے لیے آپ اس نمبر پر دابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کینیل سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم